کارت مک بھی ناکارت مک بھی رام راون آپی کے اندر تیپل یہ ید چلتا رہتا ہے اسی میں سے اُبھرنا ہے آزادی کے پہلے راجاؤں کا جب راج تھا تو مہاراج جب جاتے تھے سڑک پہ گاڑی سے جا رہے ہیں کسی نے بھی ہاتھ دیا تو گاڑی رکتی تھی یہ نہیں کہ مہاراج کی گاڑی کو ہاتھ کیسے دے دیا پکڑو اس کو بند کرو کوڑے لگاؤ میرے کو انہیں سو روپے کی پاکٹ منی مہنے کی دیوی تھی یہ نہیں کہ مہاراجہ کا لڑکا ہے تو دس ازار روپے پاکٹ منی مل رہے ہیں گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے میں نے بس میں یادرہ کی اس سمیں ایک روپے یا دو روپے کی اورنج بار آئیس کریم آیا کرتی تھی تو اورنج بار کھا لیے اسی میں خوبک خوش تھے میں شراب کا سیون نہیں کرتا تو راجاؤں کے ساتھ ہی بھی بات جھوٹی ہے تو کچھ سمیں اس میں ایسا لگتا ہو وہ ایسا میرے ساتھ نہیں تھا ہاتھی تھے سو سے زیادہ ہاتھی تھے کہتے ہیں کہ سرگوزہ سٹیٹ کے پاس مشکار میں سومہ دیوانگن آپ سبھی کا سواغت کرتی ہوں میرے چھتیزگھر میں آج میں آپ کو ایک ایسے شخصیت سے ملانے جا رہی ہو جنے چھتیزگھر کے نبے ویدائکوں میں ریچے سٹین سمپلیسٹی کو پسند کرنے والے اور چھتیزگھر کے پراؤڈلی حیث منسٹر بھی ہیں یہ راجگھر آنے سے بلانگ کرتے ہیں اور سلیوجہ شاہی پریوار سرگوزہ کے ایک سو اٹھاروے راجہ ہیں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ دو ہسار اٹھارہ میں چھتیزگھر کی راجتی میں بہت بڑا بدلاؤ آیا کانگریس پارٹی ستہ میں آئی کانگریس سرکار کا مینی فیسٹو انہی کے دوارہ بنائے گیا تھا ہمارے ساتھ میرے چھتیزگھر میں موجود ہے چھتیزگھر کے حیث منسٹر ٹی اے سیدین جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے چھتیزگھر میں اور آپ کو دھنیواد کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے لئے قیمتی سمیں نکالا سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بچپن ہمارا بہت قیمتی ہوتا ہے اور انمول ہوتا ہے تو آپ کا بچپن کہاں بیتا آپ کی نیٹی پلیس کیا ہے نیٹی پلیس امبکہ پور ہے جیلا سرگوزہ اور جنم میرا علاوہ بات میں ہوا فادر وہاں گریجویشن پورس گریجویشن کے لئے علاوہ بات یونیورسٹی کے سٹوڈن تھے شادیاں اسمیں جلدی ہو جاتی تھی میری ماتا کا جنم انیس سو تیس کا ہے میں انیس سو باون میں جنم پایا انیس سال کی تھی دوسرا بچہ ان کو پریوار میں ہوا میرا جنم علاوہ بات میں ہوا انیس سو باون میں اور فادر اس کے بعد آئی ایس کی پریشہ میں پاس ہو گئے آئی ایس ادھیکاری بنے جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی بچپن بورڈنگ سکول میں جاتے تک وہاں وہاں بھی تھا تو ان کی پوسٹنگ سب سے پہلے امراؤتی میں ہوئی وہاں ایس ڈی ایم کے روپ میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں کی کچھ دھنڈلی آدیں ہیں پھر ابھی بھاجت مدھو پردیش کا گٹھن ہوا انیس سو چھپن میں میں چار سال کا تھا اس سمیں مدھو پردیش کا ایڈر میں آگے جبلپور میں ان کی پوسٹنگ ہوئی وہاں کی کچھ یادیں ہیں چار سال کی عمر کی کچھ یادیں ہیں امراؤتی کی کم ہیں اور پہلی بار کلیکٹر کی پوسٹنگ ان کو چھترپور میں ملی وہاں چھترپور میں وہاں کی میرے یادیں ہیں تب تک بوڈنگ سکول میں ہم لوگ کا داخلہ ہو گیا تھا ہیمانچل کے شملہ کے بشپ پورٹن سکول میں تو وہاں کی یادیں ہیں تین سال وہاں پڑھا چھترپور کے بعد فادر کی پوسٹنگ ایز کلیکٹر اتلام میں ہوئی وہاں کی کچھ یادیں ہیں کرکٹ کھیلنے سے لے کے ہم لوگ شکار بھی کیا کرتے تھے تو چھترپور میں میں شاید سات آٹھ سال کا تھا تو سمیں پہلا شکار کرنے کا موقع ملا تھا اور انیس سو ساٹھ سے بوڈنگ سکول میں پڑھا تو نو مہنے دس مہنے بوڈنگ سکول میں ایک بوڈر کے روپ میں وہاں کی یادیں ہیں چھٹیوں میں آتے تھے گھر کی یادیں ہیں ماتا پتا کے ساتھ بھائی بہن جیسے بڑے ہوتے گئے اور اکثر ہم لوگ سرگوجہ آیا کرتے تھے چھٹیوں میں گرمی کی چھٹیوں میں زیادہ دن کے لیے قریب دیڑ دو مہنے کے لیے وہاں جنگلوں میں جاتے تھے شکار اتیادی ہوتا تھا وہ بچپن کی یادیں ہیں جاڑا کی چھٹیوں میں چھٹی چھٹیاں ہوتی ہیں تو نئے سال اور کرسماس یہ سب کو چھٹیوں کو ملا کے مجھے جہاں تک یاد ہے یہ سرگوجہ میں ہی ہم لوگ بتایا کرتے تھے پھر جنگلوں میں گرمی چھٹیوں میں اور ماتا پتا کے سنے کے ساتھ پاریوارک سنے کے ساتھ سکول میں پڑھنے کی یادیں شکار کی یادیں کھیل کود کی یادیں بڑے ہوتے ہوتے سندھیہ سکول میں پھر داخلہ ہوا بشپ کورٹن میں 1962 میں جب چین کا یدھ ہوا تو اس کے بعد پھر 63-64 کے ستر سے میں سندھیہ سکول میں پڑھا ایک یارویں وہاں سے پاس کی اٹھ سٹھ انہتر میں اور پھر بچپن ختم ہی ہو رہا ہے آپ کالیج میں آگے جی سہینگلتے ہیں تو آپ ہر جگہ رہے چکے ہیں بہت سے سیٹی آپ پہ جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ جا چکے ہیں تو سب سے اچھا کون سے جگہ لگا آپ کو کچھ تو ایسے جگہ رہا ہوگا جہاں آپ کو لگا ہوگا گھر سب سے اچھا گھر جی گھر کا واتورن گھر میں چاہے جہاں رہیے لیکن جہاں گھر تھا جی مجھے وہیں سب سے جیادہ کمفرٹ لیول محسوس ہوا جی آپ کو بابا کر کے پیار سے بلاتے ہیں تو ایسا کیوں کیوں بلاتے ہیں آپ کو پریوار میں ایک چلن سی رہی وہاں ایک پورا نی راجہ کے پریوار کے ہم لوگ اترادی کاری ہیں صدس ہیں آپ نے میں دیکھ رہا تھا ایک سو اٹھاروی پیڑھی لکھی ہے تو تھوڑا صدھار ایک سو ستر بھی اچھا میں ایک سو ستر وہاں اپنے پریوار کا اترادی کاری ہوں جی تو وہاں جو لڑکے ہوا کرتے تھے ان کو بابا اور لڑکیوں کو بابی اچھا ایسا چلن تھا ہو سکتا ہے نیپال سے شادی ہو کے آئی تھے ہماری پوروچ تو ان لوگ کے یہاں چلن ہو پر یہ بابا وہ کہتے تھے جی تو ایک پیار سے بابا گھر کا بچہ بابا اور وہ وہاں کی پرمپرا پھر بابا کئی ہوگے کئی لڑکے ہوگے پریوار میں تو پھر ٹی ایس بابا جی تو آپ کا پولیٹکس میں انٹریسٹ کس ایج میں آئے آپ کیس ایج میں پولیٹکس میں آئے میں شاید تیس سال کا ہو گیا تھا جب نگر پالکہ میں ادھے کے روپ میں کام کرنے کا موقع ملا تو ڈائریکٹ پولیٹکس میں ایک جن پرتینی دھی کے روپ میں کام کرنے کا موقع انیس سو بیاسی میں ملا ایسے اکھتر بہتر میں جب مدر چناؤ لڑی تھی میں کالیج میں سمیں پڑھتا تھا کاریب بیس ایک سال کا تھا تو ان کی چناؤں میں بھاگ لینے کے لیے راج نیتی مجھے کبھی پسند نہیں تھی میں آپشن نہیں لینا چاہتا تھا راج نیتی میں آنے کا تو ممی کے لیے گاڑی چلاتے تھے ڈیزل پیٹرول پہنچاتے تھے ایک ایسے ورکر کے روپ میں کام کرتے تھے راج نیتی میں سیدھے جوڑا نہیں تھا تو بیاسی تھی راسی سے سیدھے طور پہ جوڑنے کا موقع ہوتا ہے جیسے ہم محل دیکھتے ہیں راجاؤں کا محل ہوتا ہے ویسے ہی آپ کا بھی محل ہے آلی شانسہ جیسے موویز میں دیکھتے ہیں کہ اچھا بڑا ڈائننگ چیز رہتا ہے اس میں بہت سی تمام چیزیں رہتی ہیں کھانے کی اور سب ملکیں کھاتے ہیں تو کئینا کہ یہ ایک انٹریسٹ رہتا جانے گا کیونکہ یہ چیزیں ہم لوگ باہر جاتے ہیں جیسے جائپورو رہے سے بہت سی جگہ جہاں بہت بڑے بڑے محل ہیں وہاں انٹریسٹ آتا ہے دیکھنے سے اور چھتیزگار کی جنتہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کبھی ایسا ہی تھا رہن سین ہم لوگ کا ویسا بیبھاوشالی نہیں تھا اتنی امیر ریاست نہیں تھی سرگوزا آکار میں بڑی تھی چودہ ہزار سکوئر کلومیٹر سے جیدہ اس کا بھوگولک چھتر تھا آج کی جو لوگ سبھا ہے سرگوزا یہ سرگوزا ریاست کا بھوگولک آکار تھا آزادی کے سامنے اور جائپور جودپور مایسور کشمیر ترپورا یہ بڑے راجگھرانوں میں گنے جاتے تھے جن کے پاس دھن بھی کافی تھا ہم لوگ اس انچل کے ہیں جہاں کوئی بہت زیادہ ویعاپار نہیں تھا کوئی دھن کے سادھن نہیں تھے تو جب لوگوں میں بھی دھن کم ہے تو سبھاوی کے راجہ کے پاس بھی دھن کم رہے گا پیسے ہم لوگ کے پاس دھن بہت زیادہ کبھی نہیں تھا یہ اور ہے کی جو وہاں کا پیلس بنا محل بنا وہ بڑا سا ہے لیکن آج اس کو مینٹین کرنے میں ہم لوگ کو بہت چنوتی آ رہی ہے گر رہا ہے اس کو کھڑے رکھنا اس پرمپرا کو جیونت رکھنا ایک بڑی جمہ داری ہے ویسے ہی چمک دھمک والی ویراست ہم لوگ کو نہیں ملی ایسے کہتے ہیں کہتے کیا ہیں وہ گھٹنا بھی گھٹی انیس سو تریپن میں آگ لگ گئی تھی پیلس میں تو وہاں کہ بہت سارے چیزیں جل گئیں دھان بھی کا بھی نقصان ہوا چوریاں بھی ہوئیں ہاتھی تھے سو سے زیادہ ہاتھی تھے کہتے ہیں کہ سرگوزہ سٹیٹ کے پاس تو ان کے حودے تھے گنگا جمنی سونا چاندی کے حودے تھے چاندی کے سونے کے تو کہتے ہیں پگل رہا تھا پگل کے نکل رہا تھا تو جو لوگ پانی لے کے جاتے تھے یا بالو لے کے جاتے تھے آگ بجھانے کے لیے وہ بلٹی میں کچھ بھر کے لے جاتے تھے واپسی بھی تو ایسی کہانیاں ہم لوگوں نے تو اکشتی ہوئی ہم لوگ آرثیک روح سے بہت سمپن ایسے جو ملا لوگوں کا ہی دھن تھا جو ہم لوگ بھی شیئر کرتے تھے ہم لوگ ہمیشہ سنتوش رہے کبھی کسی چیز کی کبھی نہیں تھے وہ ویبھا بڑے راجگھرانوں کا جائپور جودپور ادھے پور انیا اور ریاستیں یہ اتحاس کی مکھے دھارہ میں رہیں اور سمپنتہ میں بھی آرثیک سمپنتہ میں بھی پٹیالہ کشمیر ان لوگ کے پاس سنسادھن دھن ہیرے جہارات یہ سب بہت زیادہ تھا ہم لوگ کے پاس تھا پھر بھی آپ بہتا رہے ہیں تو بہت ہی ہے جیسے آپ بڑے سو سو ہاتھی کی بات کر رہے ہیں تو کافی کچھ تھا اس بھوگولک چھیتر کی سمجھ یہ وہ گورنمنٹ تھی آج چھتیس گھڑ کی گورنمنٹ ہے ٹیکس سے باقی سے ہمارے پاس دھن آتا ہے ہم بجٹ بناتے ہیں خرچہ کرتے ہیں ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کھرچہ چھتیس گھڑ کی سرکار کرتی ہیں جی جب چھتیس گھڑ بنا تھا تو پانچ سہ ہزار کروڑ کا بجٹ ہوا کرتا تھا ایک لاکھ اکتیس ہزار کا بجٹ پیش ہوا ہے جی تو آپ کا روٹین ابھی کیسا ہے پہلے کچھ الگ تھا ابھی جمہداری زیادہ آگئی ہیں روٹین کیسا ہوتا تھا پہلے اور ابھی کیا فرقہ ہے بورڈنگ سکول میں جو پڑھے تو بورڈنگ سکول کا الگ روٹین صبح اتنے بجے اٹھنا پیٹی کی لے جانا دیار ہونا نانات ہونا کر کے ناشتہ کرنا پوجا کے لئے ایک سمی رہ کرتا تھا آہ اسٹا چل ہم لوگ کہتے تھے سندھی سکول میں جہاں دھیان کرتے تھے گاندھی جی کا سٹیچو تھا ایک ایمفی تھی تھا چھوٹا وہاں بیٹھ کے دھیان کرتے تھے پھر شام کو اپنا ہومورک کے لئے بیٹھنا ہومورک کے بعد پھر بھوڈن کا سمی تھوڑا سمی بیچ میں کھیل کود کے لئے کیرم وغیرہ کٹی ہوسٹل میں پھر سونا کیونکہ لوگ ادھکتر یہ سوچتے ہیں کہ راجاؤں کی لائف الگ ہوتی ہے تو روٹین بھی الگ ہوتا ہوگا اسی لئے میں نے کچھ روٹین الگ تھا فادر بھی گورنمنٹ سرون کے روپ میں ہی جیون ویتید کیا مدر نے بھی گرہنی کے روپ میں جیون ویتید کیا اور ہم لوگ بورڈنگ سکول میں رہے تو بورڈنگ سکول کی روٹین اور گھر بھی آکے دیکھتے تھے تو راجہ کے لڑکے ہو کہہ کہ مات پتہ نے بڑھا نہیں کرتے تھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ سمانے سے تھوڑا سمان دے رہے ہیں تو جوابداری محسوس ہوتی تھے لوگ عجت سے دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ کو بھی پھر دھیان رکھنا ہے ایسا بچپن میں بھاؤ من میں بیٹھ جاتے تھے بڑے ہوئے تو روٹین دوسرا ایک دم ٹوٹیا کالیج میں آتے آتے پھر پوز گریجویشن بھوپال میں کیا گھر کا کام دیکھنے کے لئے آیا یہاں الگ روٹین جب کام چالو کیا تو ہم لوگ نے بیڑی پتہ کا کام چالو کیا بزنس کے روپ میں تو اس میں صبح اگلے دن کی تیاری کرنا سٹاف کو انسٹرکشن دینا پھر سونا پھر صبح چھے بجے نکل جانا تو یہ روٹین بزنس کے طور پر جب بزنس کرتے تھے جب گھر میں رہتے تھے تو سمانے روٹین ہی ہے میں شراب کا سیور نہیں کرتا تو راجوں کے ساتھ بھی بات کپال میں دلی میں پکچریں کافی دیکھتا تھا سال میں کم سے کم سو پکچریں تو دیکھی لیتا تھا ہر دوسرے تیسرے دن ایک پکچر جو بھی پکچریں آتی تھی سب دیکھ لیتے تھے اور راج نیتی میں آنے کے بعد پھر پریورتن ہوا پھر گھر کا پہلے بزنس دیکھتا تھا اور گھر آ کے شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ملنا بھوجن پولٹکس میں جب سے آئے تو پریورتن آیا لوگوں سے ملنے کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا پوری دنچریہ لوگوں سے ملنے میں اب لگ گئی کہ اب آپ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کر آیا ہے تو چاہے نگر پالکہ کے وکاس کے کاریوں کی بات ہو چاہے کسی کی پانی کی دکھت ہے کسی کی بزلی کی دکھت ہے کسی میں کسی کا گھر کا جھگڑا ہو گیا کہیں کوئی تیوسری بات ہے تو جو بھی وہاں کی کبھی اسواس کی بات آتی تھی بچوں کی پڑھائی کی بات آتی جو ان کی سمسیا رہتی تھی یا وہ صحیح ہوگ چاہتے تھے کبھی بزنس میں کسی کو صحیح ہوگ چاہیے کہیں کھیتی کو دیکھنا بزنس کو دیکھنا اس سے بدل کے پھر پبلک کے ساتھ آدمی جڑ گیا کھل گیا کہ اب جیون صبح چھے بجے تندو پتہ کے لے جانا تب صبح سے شام تک جب بھی لوگ آئیں تو ان کی بات سننا اور مدد کرنے کی کوشش کرنا تو یہ آج تک وہ سلسلہ 1983 سے لے کے چالی سال ہو گئے جی جی جیسے آپ راج گھر آنے سے بیلونگ کرتے ہیں اور جیسے لگزیریس لائی بھی رہتی ہے لیکن آپ سیمپل کرتے میں رہتے ہیں کرتے بجا میں رہتے ہیں آپ وہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں پر آپ سیمپلی سٹی میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں ماتا پتہ کو بھی دیکھا وہ سیمپل رہتے تھے فادر ہم لوگ جب چھٹیوں میں آتے تھے کبھی ایک جوڑا موزہ خرید کے آئے تو مدر کو بولتے تھے ڈی بولتے تھے ان کو دیویند کماری نام تھا ڈی دیکھو میں موزہ تو اس میں ان کی خوشی دیکھتی تھی کبھی ٹی شرٹ خرید کے لئے تو ڈی دیکھئے کیسا لگا کلر کیسا ہے وہ ہم لوگ بچے کے روپ میں پیچھے بیٹھے بیٹھے دیکھتے سنتے تھے تو بڑے اسے باتورن میں ہوئے کہ یہ کوئی فضول خرچی نہیں میں دلی میں گیا پڑھائی کرنے کے لئے بورڈنگ سکول میں وہ خرچیں بہت لگ سکتے تھے میرے کو انہیں سو روپے کی پاکٹ مانی مہنے کی دیوی یہ نہیں کہ مہاراجہ کا لڑکا ہے تو دس ازار روپے پاکٹ مانی مل رہے ہیں گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے میں نے بس میں یادرہ کی دلی میں پڑھتے تک تین سال پوسٹ گریجوشن کیا میرے پاس گاڑی نہیں تھی بائک بھی نہیں تھی ہم لوگ بس میں آنا جانا کرتے تھے اور میں بہت کمفرٹیبل تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس سمیں ایک روپے یا دو روپے کی اورنج بار آئیس کریم آیا کرتی تھی تو اورنج بار کھالی اسی میں خوش تھے کبھی پیسے بچے ہیں تو کسی پانچ ستارہ ہوتل میں چلے گئے کافی پی کے آگے پیسے اتنے تو رہتے نہیں تھے کہ پورا بھوجن بھی کر سکیں تو خوش رہتے تھے اسی میں میرے کو کبھی کبھی محسوس نہیں ہوئی اور ماتا پیتا کی پرورش اور میرے کو لگتا ہے بورڈنگ سکول میں بھی کبھی ایک پل کے لیے بھی مجھے نہیں لگا بورڈنگ سکول میں اور ایک بڑی ٹریننگ ماتا پیتا کے مادہم سے بورڈنگ سکول کی ملی کہ کسی دوسری بچے سے بھن ہے وہاں کا جو واتورن تھا نہ جاتی کا تھا نہ سماج کا تھا نہ اونچے کا تھا نہ نیچے کا تھا نہ گریب کا تھا نہ امیر کا ہے تم کروڑ پتی ہو یا براجہ ہو یا سرویس کلاس کے ہو یا بیوسائی ہو سکول کے واتورن میں بورڈنگ کے واتورن میں ایک پل کے لیے بھی کبھی یہ بات نہیں آتی آپ سننے لگے انہیں تو میرے کو آشری ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو بڑے ہی اس واتورن میں ہوئے کہ کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا سکول میں کہیں کوئی ٹیچر کسی کو بھی کسی نظر سے نہیں دیکھتا تھا ایک سٹوڈنگ کے نظر سے دیکھتا تھا وہ ہم لوگوں نے گرہن کیا جو ہمارے ساتھی ہیں سینئر ہیں جونئر ہیں کلاس فیلو ہیں نام ہم لوگ جانتے تھے وہ نام کا معنی کسی جات سماج کا ہے کسی دھرم کا ہے یہ بات کبھی دماغ میں ہی نہیں آئی اور شاید میرا سبحاؤ بھی ایک تو آدمی سیکھتا ہے ڈھلتا ہے اور پھر جنیٹک بھی کچھ ہوتا ہوگا کہ پیدا ہی ایسے ہوئے ہو تو میں ایسے ہی سنتوش رہتا ہوں جو ہے ٹھیک ہے آپ چھتیزگر کی جنتہ سے کیسے کنیکٹ کر پائے کیونکہ 2018 میں کانگریس سرکار کے لیے جب آپ نے مینیفیسٹو بنایا تھا تو آپ نے گراؤنڈ لیور پر جا کے لوگوں سے بادشیت کی اور ایک کام کیا تھا کتنے لوگوں سے ملے اور آپ کو کتنا سمیں لگ گیا تھا اس چیچ کو تیار کرنے میں اس کی روپ ریکھا بنانے کے لیے کیا ایسا مینیفیسٹو ہونا چاہیے بچپن سے ہی لوگوں سے جوڑے رہے ہم لوگ دے سے میں نے بتایا شکار کیا کرتے تھے تو رات کو ڈرائیف پہ جاتے تھے شکار کیلے جاتے تھے تو فادر دشانت بتایا کرتے تھے جی وہ کبھی کبھی کہیں کی آزادی کے پہلے راجاؤں کا جب راج تھا تو مہاراج جب جاتے تھے سڑک پہ گاڑی سے جا رہے ہیں کسی نے بھی ہاتھ دیا جی تو گاڑی رکتی تھی یہ نہیں کہ مہاراج کے گاڑی کو ہاتھ کیسے دے دیا پکڑو اس کو بند کرو کوڑے لگاؤ آپ پکچر بناو گے تو شاید ایسی پکچر آج کے دن لوگ بنا دیں گے راجاؤں کا جو سوچ ہے وہ ہے لیکن ہم لوگ کو جو بڑا کیا گیا وہ ایک طرح سے سیکھ تھی کہ کبھی بھی کوئی بھی اگر اپنی بات کہنے کے لئے کھڑا ہے تو یہ آپ کی جمعہ داری ہے کہ اس کی بات سنیں آج وی آئی پی کا کافیلہ نکلتا ہے تو ہٹو ہٹو ہوتا ہے منتری کی گاڑی آ رہی پھلانے کی گاڑی آ رہی مکھ منتری کی گاڑی آ رہی جل صاحب کی گاڑی آ رہی اتیادی تو ہٹایا جاتا ہے آج میں اس چیز کو دیکھنا ہوں اور وہ یاد کرنا ہوں کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو فادر نے کیا بتایا دشتان بتایا سیکھ تھی بتایا ایک کہانی کے بطور چھوٹی سی کہانی تو یہ سب سیکھ کے آدمی بڑا ہو سکا ہم لوگ جاتے تھے سڑک پہ تو کبھی وہ بولتے تھے کہ بابا دیکھو لوگ کوئی پرنام کر رہے ہیں تو ان کا اشارہ تھا کہ اگر جا رہے ہو اور کسی نے آپ کو دیکھا پہچانا اور پرنام کیا تو یہ نہیں کہ آپ دوسرے کام میں لگے ہوئے آپ کو ان کو پرنام کرنا ہے تو یہ کنیکٹ بچپن سے سمجھنے کو ملا اور جب بھی ہم لوگ گاؤں میں جاتے تھے تو مہاراج ہیں تو آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو گاؤں والے ہیں تو وہ کہیں بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لہاج وہ پورا کرتے تھے کہ ہمارے مہاراج آئے ہیں ان کے پریوار کے آئے ہیں وہ پورا لہاج ہوتا تھا لیکن ملنے میں پوری آتنیتا میں نے بچپن سے دیکھی تو یہ سیکھ میرے کو ان دنوں میں جب شکاعر کی بات میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ شکاعر کے لئے جب جاتے تھے تو کہیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کھڑے رہو جب ٹائم ملے گا مہاراج تب آ جانا وہ اپنے سے ہی ایک آدان پردان کا بیلنس بنا ہوا تھا سنتولن بنا ہوا تھا کہ کوئی آتے تھے ایک آپ کو ملتے ہی تھے آدھر بھاؤ سے لیکن آپ کے طرف سے بھی کھلا پن رہتا تھا کہ آئیے بیٹھے کیا بات کیسے ہیں کبھی وہ محسوس کرنے کو نہیں ملا پکچروں میں جو راجہ والی بات دیکھتے ہیں ہٹڈر والا کوڑا والا یہ مارا وہ مارا ہم لوگوں نے راجہ کی پوزیشن اپنے جگہ ہے آج آپ عدکاری ہو نیتہ ہو منتری ہو آپ کی پوزیشن اپنے جگہ رہتی لیکن میں نے بچپن میں کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اس کے چلتے دوراؤ ہونا چاہیے آپ کی جمعہ داری ہے یہ من میں بات سوچ میں بات بیٹھی کہ آپ جمعہ داری کی جگہ میں آگئے ہو پیدا ہو گئے ہو آپ نے کچھ نہیں کیا وہاں پیدا ہونے کے لئے شاید لیکن جہاں آگئے ہو تو جمعہ داری ہو گئے لوگوں سے ملنا بات کرنا ان کی بات سننا سمجھنا ہو سکے کچھ ہم لوگ تو بچے بچے تھے کیا کرتے لیکن وہ سب گرہن کر رہا تھا اس لئے کبھی میرے کو دکت نہ ایک راجہ کے بیٹے کے روپ میں سمجھ کے کام کرنے میں نہ ایک سوطنطر بھارت کے ناغرک کے روپ میں بچہ پڑھا ہوا سوطنطر بھارت میں پڑھا وہاں جو سیکھ ملی اور شاید میرا صحابہ بھی بسیں جیسے جندگی میں اتاو چڑھاؤ آتے رہتے ہیں آپ کی بھی لائف میں بہت سے اتاو چڑھاؤ آئے ہوں گے لیکن آپ نے جیسے پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا ابھی کیا ابھی کے بچے یا کوئی بھی انٹرنیٹ میں دیکھ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیتا ہے ویڈیوز دیکھ کے ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اس سمیں اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتے تھے جب ایسی پریشتیاں آتی تھی دیکھ سن کے سمجھ کے ہوتا ہے پڑھ کے ہوتا ہے میں کرکٹ کا شوکین ہوں تھوڑا بہت کھیلتا بھی تھا ہم لوگ ٹیس میچ دیکھنے جایا کرتے تھے تو ان ایک بات ہوتی تھی ڈیڈی بھی بڑے شوکین تھے اس سارا ان کو رٹا ہوا تھا کہ اس نے کتنے رن بنائے کتنے وکیٹ لیے کیا کیے ان کو سب ساری انٹرنیشنل ٹیمز کا سب یاد رہتا تھا کبھی کبھی جاتے تھے ٹیس میچ دیکھنے تو سیکھنے کو ملتا تھا پرسندہ کبھلے کیسے کر رہے دیکھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا اور صدھارنے کا موقع ملتا تھا آج ٹی وی دیکھ جتنا میں نے اپنے کھیل کو صدھارنے میں سہولیت پائی ہوگی وہ سمیں افسر نہیں تھے تو یہ جو سادھن ہے یہ آپ صدھار کے جانکاری کے مادھیم information کے شروط اور دیکھ کے صدھار کے موقع دینے کے بہت سشکت مادھیم بن گئے پہلے ہم لوگ فون سے بات کیا کرتے ہوں گے ہفتہ بھی ہو جاتا تھا تو بھوپال بات ہو گئی تو بڑی بات ہے ٹرنک کول لگ گیا تو لگ گیا دنیا میں آپ سہج طور پیس ہیں اور کتنا خرچہ اس میں ایک فون کا لگتا تھا اب تو کچھ پیسوں میں آپ لمبی بات کر لیتے ہو سمیں بدل گیا اس کے سنسادھن بدل گیا ہیں ایڈز آپ کو مل گئے ہیں جن سے آپ نکھار کر سکتے ہو یہ دھیان میں کیول رکھنے کی بات میں نے جیون میں یہ سکھی ہوگا آپ جیسا کر پاؤگے ویسے ہی ہوگا اوپر بھی جاؤگے تو نیچے بھی جانے کی ساری سبھاؤ جیسے ابھی میڈیا ہے لوگ میڈیا میں چاہتے ہیں کہ کم سمیہ میں سکسیس فول بن جائیں اور بہت جلدی وہ بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو ہار مان کے کیا میسیج دیں گے کہ وہ موٹیویٹ رہ سکے ایک کئی بار مجھے لگتا ہے کہ ہم پریستی کو دوش دے دیتے ہیں ایسا ہے اس لئے میں ایسا کر رہا ہوں ایسا ہو گیا اس لئے ایسا کر رہا ہوں اس کا فرق پڑتا ہے گھر کا واتورن ہے اس کا فرق پڑتا ہے ساماجی کارتھک ستی ہے اس کا فرق پڑتا ہے یار دوست ہیں اس کا بھی فرق پڑتا ہے لیکن انتتہا کرنا آپ کو ہوتا ہے آپ یہ کہ کہ اگر بچنے کی کوشش کریے گا تو گلتی صدھار نہیں پائیے گا ایسا اس لئے ہو سنگت ایسی ہے میرے سبی یار دوست ٹرنک کے خوب شوکین ہیں رہے ہیں میں نہیں شراب کا شیب سبن کرتا اپنے لئے کہنے کی بات الگ ہے لیکن میرا انوبھاب بھی یہی رہا کئی چیزوں میں آپ دنیا میں ایکس پوز ہوتے ہو تو بہت ساری چیزوں سے ایکس پوزر ہوتا ہے سمبندوں سے عادتوں سے پریشتیوں سے آچرن پھر کرنا ہے پھر آپ کو کرنا ہے اپنے کو دیکھو اپنے کو آپ سمتولیت رکھو اپنے ویچاروں کو آپ ایسا رکھو جو آپ کے حساب سے بہتر کی طرف جانے گلت کرو گے تو جمع داری آپ کی تو کہیں نہ کہیں شوشل میڈیا سے پیرنٹ اور بچے کی بھی جو گیب ہو جاتا ہے conversation گیب یہ بھی کار نہیں سمیں کے حساب سے دیکھئے مانو پیڑوں پہ رہتا تھا گفاؤں میں رہتا تھا سیمت وہاں تک نہیں رہا ان پریسطیوں سے بھی بڑھ کے چاند ستاروں تک پہنچ رہا ہے اتنی ساری جانکاریاں آپ کی انگلیوں پہ ہیں کون سا مانو ہے یہ جس کے پاس نہ بولی تھی نہ بھاشا تھی نہ لپی تھی نہ آگ تھی نہ کوئی طاقت تھی ایک پرانی تھا جی جانوروں کی شریری میں ایک پرانی دھرتی پہ تھا وہ وہاں سے یہاں تک پہنچ رہا اتا چڑھاؤ دیکھے پزاتیاں نشت ہو گئی ہوں گی سماج کئی نشت ہو گئے ہوں گے ٹوٹ گئے ہوں گے لیکن سلسلہ چلتا جا رہا ہے تو آج کا یگ بھی ایک پریسطی کے بیچ میں ڈھلا ہوا ہے بنا ہوا ہے اس پریسطی کے حساب سے آپ کو جی نہ ہے اور مانو کی ایک شمتہ ہے کپیسٹی ہے کہ وہ گرتا بھی ہے ناش بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں وشوید بھی ہم نے دیکھ آج بھی ہمارے پاس آج دنیا ایسے ختم ہو سکتی پوری مانو پر چھٹکی میں ختم ہو سکتی تو ان پریسطیتیوں میں بھی آپ چل رہے ہو تو یہ گھر کی بھی ایک پریسطی ہے مات پیتا کے بچوں سے سمبند آج کے پریویش میں جہاں انٹرنیٹ بھی ہے آپ ان کو انٹرنیٹ سے دور بھی شاید نہیں رکھ پاؤ گے ان کے پاس چوائس آئیں گے انٹرنیٹ میں بہت پرکار کا کنٹنٹ ہے اچھا بھی برا بھی صحیح دکھانے والا بھی غلط باتوں کے بھی کنٹنٹ سے نئی پیڑھی سمپرک میں آتی ہے پھر یہی اس کے سامنے وہ چنوتی ہے جو مانو کو گفاؤں سے یہاں تک پہنچ ہے کہ اب آپ کے سامنے یہ سب آگیا اب سمبلو اور آگے بڑھو ٹھوکر کھاؤ گھڑے میں بھی جا سکتے سمبل کے چلو گے آگے بھی بڑھ سکتے آنکھ کھلی رکھے من سوچ کھلی رکھے ان پریشتیوں میں بھی جہاں اتنا سارا کنٹنٹ آویلیبل ہے آپ کو اس کے سمپرک میں آنا ہے اس کا پرباو آپ کے اوپر پڑے گا ساکہ مانو میں شمتہ ہے کہ وہ بھرے گا اور چلے گا 2018 میں جب کانگریس سرکار بنی پندہ سال بی جی پی کے ستہ کے بعد تو آپ ویدھایق سے ہیلتھ منسٹر بنے تو آپ جو وہ فیس تھا جیسے پندہ سال بی جی پی رہی اس کے بعد آپ بنے تو فیس کیسے آپ نے نکالا کیونکہ ایک نورمل انسان اگر کوئی بنتا ہے ویدھایق تو اس کے بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن آپ پہلے سیک اچھے پریوار سے ہیں راج گھر آنے سے ہیں اس کے بعد آپ بنے اس کے بعد ہیلتھ منسٹر بنے تو فیس جو لمبا سمجھ گیا وہ کیسا گیا منسپل کے چناؤ میں پریزیڈنٹ کے روپ میں کام کرنے کے بعد پہلے سال وہاں کام کرنے کا موقع ملا تھا پانس سال نہیں چناؤ ہوئے تھی دس سال منسپل پریزیڈنٹ کی روپ میں کام کرنے کا موقع ملا تو سارجن راج نیتک جیون میں تو پھر آگئے تھے اور یہ سنبھاونا رہتی ہی تھی اور بھی چناؤ آگلے ستر کی چناؤ لڑنے کی سنبھاونا ہم لوگ کہاں کی سیٹ نے ریزر تھی سرگجا آنچل کی آٹھوں سیٹ ریزر تھی تو چناؤ لڑنے کی سنبھاونا بن نہیں رہی تھی یہ ڈیلیمیٹیشن ہوا بیک ایک بار لڑے تھے سفل نہیں تھے پھر 2008 میں موقع ملا ڈیلیمیٹیشن کے بعد میں جب سیٹ جنرل ہوئی وہ پانچ سال ویدھائی کے روک کے بی جے پی کے ساشنکال میں کٹھین اس ناتے تھے کہ ستر اردل کے اور جو ہمارے لوکل ساتھی تھے جلے کے ساتھی تھے ویدھان سبھا کے ساتھی تھے چوناؤ ویدھائی کو بلالو اس کو بلالو سائیکل بانٹ دیا فرانہ کر دیا چشمے بانٹ دی کچھ اور کارکرم ہو گیا تو پہلے پانچ سال ویسے سنگھرش کے جہاں آپ کو کٹا جا رہا تھا ستہ کے مد ہم سے دوسرا پانچ سال کا جو موقع ملا اس میں پہلے پانچ سال سے بہتر سپورٹ مد داتا ملا اور کانگریس پارٹی کے کئی ہمارے سینئرز ہار گئے تھے دو ہزار تیرہ کا چنو تو میرا دوسرا ٹرم تھا اور پریسیتی ایسی بنی کی نیتہ پردی پکش کے روپ میں کام کرنے کا موقع ملا تو اگلے پانچ سال نیتہ پردی پکش کے روپ میں تھا جو درجہ ملا سونیا جی نے رہو جی نے موقع دیا پارٹی نے موقع دیا کام کرنے کا اس میں پہلے پانچ سال کی تلنا میں ستہ پکش نے بھی سمبان زیادہ دیا جو دبانے کی بات تھی ان کو کہیں نہیں بلانا وہ کم ہو گیا اور ویپکش میں آپ ہیں پر وہ پانچ سال اس میں بھی تے اگلے پانچ سال دو ہزار اٹھارہ کے چناؤ میں جو کرنٹ پانچ سال کا term چل رہا ہے اس میں ستہ میں آنے کا موقع مل گیا ستہ پکش میں ایک ویدھائی کے روپ میں منتری بننے کا موقع ملا مکھی منتری کے لیے بھی نام چلا نرنے ہوا منتری کے روپ میں کام کرنے کا موقع ملا اور کام کرنے کا دائرہ بڑھ جاتا جس ویبھاگ کی پھر آپ منتری ہو وہاں decision making process میں نرنے کرنے کی جو ستھتیاں بنتی ہیں اس میں آپ کو یوگدان کرنے کا موقع ملتا ہے اس کا سنتوش بھی ملتا ہے جی ایس ٹی میں آپ جا رہے ہو نیشنل لیول کی میٹنگ ہو رہی ہیں وہاں کچھ باتیں رکھنا اپنے طریقے سے رکھنا اور اس میں کچھ اثر دار طریقے سے بات رکھ پا رہے ہو تو کام بھی ہوتی ہے دشا بھی بنتی ہے نیتی بھی بنتی ہے اور آپ کو بھی سنتوش ہوتا ہے سواست بھی بھاگ ان میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اب آپ نرنے کرنے والوں میں سے ہو گئے یہ کیسے ہو نہ اور نرنے کرنے والوں کی ٹیم کے ایک سدس کے روپ میں جو نرنے ہوا اس کے پرنام اچھے آتے جو دیکھتے ہیں تو گہرا سنتوش محسوس ہوتا ہے کرونا کے ٹائم میں لوگوں کے لئے انتظام کرنا پہلے انمان تھا کہ قریب سوا لاکھ لوگ آئیں گے ایک لاکھ لوگ آئیں گے آگے سات لاکھ سے زیادہ لوگ تو سبھی گاؤں میں ان کے لئے انتظام کرنا کمیاں ہوں گی کچھ یہ ہوگا وہ ہوگا پھر بھی اس کی جمہداری لینا لوگوں کو روزگار اپلت کرانا نیشنل لیول پہ بھی جو ہم لوگ کی ٹیم تھی پنچائت ویبھاگ کی ادھیکاریوں کی ساتھ میں ہم لوگ نے کام کیا کافی سنتوجنک کمیاں بھی رہی لیکن کافی سنتوجنک کام ملا پنچائت ویبھاگ میں روڈوں کے نرمان کی بات ہے پی ایم جی سوائی کی سڑکے ہیں ہم لوگ کو ٹاپ رینکنگ رہتی تھی اس کے حصہ آپ ہو تو سنتوج ملتا ہے کام دیکھ رہے ہو آپ اوپر سے دیکھ رہے روڈ میں ڈامر تو آپ نہیں بچھا رہے رولر تو نہیں چلا رہے ہر سڑک کو دیکھنے بھی نہیں جا پا رہے پر یہاں سے جس طرح سے اپنے ٹیم کے ساتھ ادھیکاریوں کی ٹیم کے ساتھ اپن کام کر رہے ہیں ڈیلیوری اگر اچھی ہو رہی کہیں سے شکایت رہی تو بھئی دیکھیں جانچ ہونی چی اس کو جانچ بھی ہوتی تھی کام بھی ہوتے تھے اور نیشنل لیول پہ بھی ٹاپ رینکنگ ابھی بھی مل رہی ہے ابھی میں نے سنا حال میں موڈی جی نے بھی ستیس گھر بھی پی ام جی سوی سڑکو کی سب تو تو مل تا خوش ہوتی ہے کہ کام جو ہو رہا ہے سواس وی بھاگ میں میرے کو پریوار کے لوگوں سے لے کے سب نکرتم ساتھی ہونے کہا کیا بھی کوفی کر رہے سواس وی بھاگ کیوں لے لیا تو کام ٹھیک سے نہیں ہو اس لئے مردی ہو گئی کئی پرکار کی پریشتی آئیں گی لیکن میں بہت سنتوش محسوس کرتا ہوں کہ میں نے بھاگ مانگا مکھی منتری جی سے کام کرنے کے لیے اور بھوپیش نے دیا کہ ٹھیک ہے آپ کرو کام تو یہ سنتوش کے کام کے جلیے سنتوش کے پانچ سال رہے جس میں آپ ڈیریکٹل انوال ہو کے صرف بدھائک نے ایک سرکار کے پردین دھی کے روپ میں بھی لوگ بھی آکے اپنی باتیں بتاتے ہیں ان کی بھی بہت امیدیں رہتی ہیں اس میں اتنا نہیں کر پاتے انٹی انکمبنسی یہ ہے کہ امیدیں جب بہت بڑھ جاتی ہیں اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنی ہماری سرکار آئی ہے ہمارے ساتھ کے لوگ بنے ہمارے حساب سے ہم بول رہے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے تو ایک یہ چنوٹی رہتی ہے اس پرستی کو میٹ آؤٹ کرنا دوسرا ڈیلیوری آپ کو ریزل دینے کام ہو رہے ہیں پردیش میں جمعیداری آپ نے لیے ہے کام ہوتے ہوئے بھی دکھنے چاہیے کمیوں کو لے کے چلیے صدھار نے کی کوشش کریے جی اگر یواؤں کی بات کریں تو آج خاص کر یواؤں جو 36 گھر کے ہیں وہ گورنمنٹ جوب کو زیادہ دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ جوب میں لگے کر کے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یواؤں کو بھی راج نیتی میں حصہ لینا چاہیے جسے سماج کا کلیان ہو لینا ہی چاہیے اور لیتے بھی ہیں آپ دیکھیں گے کہ پنچائیتی راج نگری نکائے کی اکائیوں کی بھاگیداری کا افسر دیا یواؤں کو یواؤں کو تو کافی ینگر لوٹ آپ سرپنس دیکھئے گا سفید بال والے آپ کو بہت کم دیکھیں گے وارڈ ریمبر دیکھئے گا سفید والے بال والے آپ کو بہت کم دیکھیں گے یہ ینگر لوٹ ہے یہ تیاری ہے BDC دیکھئے گا اور بڑی کئیاں ہو جارہی ہیں پنچایت کے بعد میرے کو بھی کام کرنے کا موقع ملا میں کتنے سال کا تھا تیس سال کا تھا تیس سال کے لڑکے کو یواؤ کو موقع ملا تو ایسے موقع مل رہے ہیں اور ان میں آگے آنے کے لیے ستت کریا ہے تو چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی کتنے موقع کا لاب آپ لے سکتے ہیں اچھا talent پیچھے نہیں ہونا چاہیے راجنیتی کے ساتھ کبھی کبھی نیتا گری والی جو بات جڑ جاتی ہے نیتا گری مطلب کبھی کبھی گالی کا پریا وچک بھی ہو جاتا نیتا ہے یہ ہٹنا چاہیے اور یہ ہٹانے کے لیے یوہ پیڑھی بھی اپنا یوگ دان دے سکتے تف ہے politics بہت آپ یہ سوچوگے کہ میں ینگ ہوں تو اس لئے میرے کو موقع ملنا چاہیے پرزاد تانترک ویبستہ میں اس لئے موقع نہیں ملے آپ ینگ ہو لیکن لوگوں سے جڑے ہو اور ان سے جڑ کے ان کے لئے پہل کرنے کی آپ میں للک ہے تو آپ جن پرتنی بن بن سکوگے کیونکہ آپ ینگ ہیں تو جن پرتنی میرے کو ٹکٹ دے دو ینگ ہو اچار ہو نیا خون لاؤ گے سسٹم میں یہ تو ہے ہی ساتھ میں جن پرتنی کی روٹ میں آنا ہے تو لوگوں سے ملنے کا جو سلسلہ ہے اور لوگوں کی بیچ رہنے کا کام کرنے کا جو سلسلہ پھر جوب چاہیے دوسری سیکیورٹی چاہیے وہ بات پیچھے رہ جاتی اور میں تو یہ بھی سلاح دوں گا کہ اس کو جوب یا کیریئر کے روپ میں مت دیکھیں ایک پروفیشن ہو سکتا ہے لیکن جوب کے روپ میں اس کو مت دیکھیں اس سے میرے کو بنانا ہے یہ راجنیتی سے نہیں ہونا چاہیے اس کو راجنیتی کے سترود دشا کو گیراتی بلاسٹ آپ سے پچھنا چاہوں گے آپ کو چھتیزگڑی کھانے میں کیا پسند ہے کوئی ایک چیز کا نام بتا دیجی جو بنتا ہے چھتیزگڑی ہے آپ جو کھاتے سب ہے میں نون ویج جیادہ پسند کرتا ہوں ہم لوگ یہاں خاص لکڑا کا ساتھ بھی بناتے ہیں تو اچھے سے بنائے ہوا وہ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے بڑی بناتے ہیں بڑی بہت اچھی لگتی ہے سبجیاں ہیں ان کو جس طرح سے بناتے ہیں بھنجری ہے ڈپکی ہے کئی ایسی چیزیں ہیں تیلوری ہے یہ ٹپکل ہم لوگ کے ایریا میں چلن میں آنے والی چیزیں باقی ڈال بھا تو ہی ہے چھتیز گھڑیا تو اور آپ تو آپ نے بتائی دیا کہ آپ کو پسند ہے سبجی بھی اچھی بنی ہو ہم لوگ یہاں آلو کا بہت زیادہ چلن ہے رہر کی ڈال یہ خاص ہم لوگ علاقے میں بھی رہر کی ڈال پرچلی ترہتی ہے ڈال بھی چلتی ہے آپ نے مہل کی اچھی باتیں بتائی اگر میں سرگجہ چاہوں گی تو جرور آؤں گے ملنا چاہوں گی وہاں دیکھنا چاہوں گی لڑکے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو پھر کھڑا رکھنے کا ہوتل بنانا چاہ رہے ہیں ایک حصے میں اور ساری چھت گر رہے ہیں دیوالیں گر رہی ہیں تو کھڑا کر کے ڈالائی کرنے کی سلسلے میں لگے دھنیو آپ نے ٹائم دیا اس کے لئے پھر سے بولوں گی اور آپ کے بارے میں جان کے بہت اچھا لگا کیونکہ میں شروع سے دیکھنا ضرور ہے اور میرہ چھتیزگر کو ایسے ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں اور میرہ چھتیزگر کو شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر ضرور کریں دنیواد آپ کو مجھے ساتھ میں آدان پردان باتوں کا ویچاروں کا کرنے کا موقع دیا دی اب کبھی دنیواد